اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ ادریس اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کیمے والے نان کی بہت آسان اور پرفیکٹ ریسیپی ناظرین اکرام کیمے والا نان ہم گھر پہ بنائیں گے اور بغیر کسی اوون کے اور بغیر کسی تندور کے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے آپ لوگ اپنے گھر پہ موجود کسی بھی پتیلی یا کڑائی میں اسے بہت آسانی بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنتا ہے بزار سے بہت ہی اچھا بنتا ہے تو ناظرین اکرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک شیئر اور آپ کے اپنے چینل لاہوریزائکی کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلیے ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیمے والا نان بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم میدہ گوند کے رکھ دیں گے کیونکہ میدے کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بول لے لیا جس میں دو کپ میدے کے ایڈ کر دی ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں خمیر ایڈ کر دیا جسے ایسٹ بھی کہتے ہیں اور نمک اس میں ایڈ کیا ہے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کے بعد ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں پانی ایڈ کریں گے تو پانی ناظرین اکرام آپ لوگوں نے نارمل ٹمپریچر پہ جو پانی ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے نہ ہی زیادہ گرم استعمال کرنا ہے نہ ہی زیادہ تھنڈا پانی اس میں استعمال کرنا ہے تو نارمل ٹمپریچر پہ جو پانی ہوتا ہے گھر پہ جو پڑا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا کوکنگ آئل اس پہ ایڈ کریں گے اسی طریقے سے اسے گوند لیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ میدہ جو ہے وہ اچھے سے گوند چکا ہوا ہے آپ لوگ چاہے تو میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اگر چاہے تو اس کے لئے فائن آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں میدے کا استعمال کر رہا ہوں تو میدے کا گوند کے ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھ دی ہے تو اب ہم کیمے کی تیاری کریں گے تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک چیز اس کے لئے بتاتا چلوں کیمے والے نان میں جو کیمہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ تندور پہ اسے بنا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ اس میں کچھا کیمہ استعمال کریں گے لیکن اگر آپ لوگ گھر پہ بنا رہے ہیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں کڑائی میں بنا رہے ہیں تندور کے بغیر بنا رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کیمے کو تھوڑا سا پکا لینا چاہیے تو ہم کیمے کی تیاری کر رہے ہیں ناظرین اکرام جس کے لیے میں نے ایک فراہ پان لے لیا اس میں ہاف کیجی کیمہ ایڈ کر دیا ہے اور کیمہ میں کسی قسم کا کوئی پانی ایڈ نہیں کیا اس کا اپنا پانی ہے اسی میں یہ پکے گا اس میں ہم مسالہ جات ایڈ کر رہے ہیں جس میں نمک ہے لال مرچ کٹی ہوئی ہے گرم مسالہ دنیا پورڈر اور تھوڑی سی حلدی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے اور اس کو ہم بون لیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دیا اسی کوکنگ آئل میں اسے بون لیں گے اس کا جو پانی ہے وہ بس ہم نے اس میں خوشک کرنا ہے مزید اس میں پانی ہم نے نہیں ڈالنا اس کا جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے گا تو ناظرین اکرام ہم اسے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے تک کا انتظار کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کیمہ کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہویا تو اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا سبز دنیا جو ہے وہ اس پہ گارنیشنگ کے لئے ڈال لیں گے اور کیمہ کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور جب ہم کیمہ والے نان بنانے کے لئے اس کا پیڑک تیار کریں گے تو کیمہ ہمارا تھنڈا ہونا چاہیے اس ٹائم پر اور دوسری طرف میں آپ لوگ کو میدہ دکھا دیتا ہوں جو کے سائز میں تین گناہ ہو چکا ہوئے ہیں اسے ہم نے گوند کے رکھ دیا تھا ریسٹ کے لئے اور اسے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ریسٹ دی ہے اور ریسٹ دینے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے سائز میں تین گناہ ہو چکا ہوئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کے پیڑے بنا لیں گے پیڑے آپ لوگ نے مناسب سائز کے بنانے ہیں جتنے آپ کے پاس پتیلی ہے یا اس کا ڈکن ہے اس حساب سے آپ لوگ نے اس کے پیڑے بنانے ہیں تو نارمل جو روٹی کا پیڑا ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے آپ لوگ بنایئے گا اتنی کڑائی یا اتنی پتیلی گھر پہ ہوتی ہے نارملی تو پیڑے ہم نے کر لی ہیں ناظرین اکرام اس میں تھوڑا سا خشک میدہ ہم لوگ ڈال کے تو اسے اچھے سے لگا دیں گے ہر طرف اس کے اس کے بعد ایک پیڑا لے کے اسے بیل لیں گے اور اس میں کیمے کی فیلنگ کریں گے تو اسے جتنی روٹی بیلتے ہیں اس سے ہاف اسے بیلیں گے ہاف بیلنے کے بعد پھر ہم اس میں کیمہ رکھیں گے اور پھر اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو پیڑا ہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے تو کیمہ درمیان میں رکھنے کے بعد سائیڈوں پر تھوڑا سا پانی لگا لینا بہت زیادہ نہیں لگانا آپ لوگ نے تھوڑا سا سائیڈوں پر پانی لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اور اوپر سے دبا دینا اچھے سے تھوڑا سا خوشک میدہ اس پر ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد پھر اسے آپ لوگ بیل کے تو اس کا نان بنا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم لوگ جتنے بھی پیڑے ہیں ہمارے پاس وہ سارے کی سارے اس کی فیلنگ کر لیں گے اور اس کے کناروں کو اسی طریقے سے ملا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ایک پیڑے کی شیپ اس کی آ جائے اور یہ کھلے نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ناظرین اکرام پیڑے ہم نے سارے کر لی ہیں تو اب ہم اسے بیل لیں گے تو اسے سارا نہیں آپ لوگ نے بیلنا اور بہت ہی سوفٹ ہاتھوں سے آپ لوگ نے اسے بیلنا ہے تو تھوڑا سا اسے بیلنے کے بعد پوری روٹی جتنا آپ لوگ نے نہیں بیلنا کیونکہ اگر آپ پوری روٹی جتنا اسے بیلیں گے تو یہ اٹھایا نہیں جائے گا آپ لوگوں سے تو تھوڑا سا اس میں پانی لگانے کے بعد اس کی اوپرولی سطح پر پانی لگانے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ آپ لوگ اس طریقے سے اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے نان کا جو ایک شیپ ہوتی ہے وہ آپ لوگ اس طریقے سے اسے دے سکتے ہیں سائیڈوں پہ اس طریقے سے شیپ دینے کے بعد پھر آپ لوگ اس کے درمیان میں بھی اس طریقے سے شیپ دیجئے گا یہ دیکھیں کیمہ چکے ہمارا آر ایڈی پکا ہوا ہے ناظرین اکرام اسے زیادہ پکانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ ایک کڑائی کا ڈکن لے لیا ہے اور اسے ہم نے تھوڑا سا گیلا کر لیا پانی کے ساتھ تاکہ جب ہم یہ نان اس کے اوپر رکھیں اور یہ پکے تو یہ نان اس کے ساتھ چپک جائے یہاں پہ کڑائی کو گرم کر لیا ہے پری ہٹ کر لیا ہے تو اس کے اوپر پہلے ہم لوگ اس طریقے سے ڈکن رکھیں گے اور دیکھیں ناظرین اکرام تقریباً پانچ منٹ پکنے کے بعد یہ تھوڑا سا پھولنا شروع ہو چکا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو ڈکن ہے وہ گرم ہو چکا ہوا ہے اور یہ ڈکن کے ساتھ چپک چکا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم اس پہ ایک انڈا پھینٹ کے ہم نے رکھ دیا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اس طریقے سے پوری کے پورے نان پہ لگا لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پکنا شروع ہوتا ہے تو اس کا جو کلر ہے وہ بہت پیارا نکل کے آتا ہے تو ایک کپڑے کی مدد سے ہم لوگ بہت ہی احتیاط سے ڈکن کو پکڑ کے تو اس کو کڑائی کے اوپر رکھ دیں گے بلکل سیدھا کر کے جیسے ہم کسی چیز کو ڈھانپ دیتے ہیں اس طریقے سے رکھ دیں گے تو تقریباً دس منٹ میڈیم فلیم پہ پکنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کیمے والا نان بلکل پروپر شیپ میں بلکل پروپر انداز میں بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے اس کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے الحمدللہ بہت ہی اچھے سے پک چکا ہوا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ککنگ آئی لگا دیں گے آپ لوگ بٹر لگانا چاہیں تو بٹر لگا لیجئے گا آپ لوگ چاہیں تو دیسی گیز کے اوپر لگا لیجئے گا اور ساتھ میں اس کے اندر تھوڑا سا سبس دنیا بھری کٹا ہوا ڈال کے تو پھر لگائیے گا بہت ہی پیاری سی شیپ آتی ہے تو اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے پاس نان ہے جتنے بھی پیڑے ہیں وہ سارے کے سارے ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست قسم کے قیمے والے نان بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہم وہی سلوک کریں گے اس کے اوپر بھی ہم ککنگ آئیل تھوڑا سا لگائیں گے جس کے اندر ہم نے سبس دنیا بھری کٹا ہوا تو ناظرین اکرام آپ لوگ یہ ریسیپی لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ ریسیپی ٹرائے کریں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا ہے بلکل بھی مت بولیے گا آپ لوگ جو فیڈبیک ہوتا ہے وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے جو ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں تو یہاں پہ ٹائم ہوا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے میز بان عبداللہ عدریز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر